الحمدللہ کفا وسلام علی عباده اللذین اصطفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ نحمدوه ونستعینوه ونستغفروه ونؤمنو به ونتوکلو عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضلاله ومن یضللہ فلا هادیاله ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشہد ان سیدنا ومولانا محمد عبدوه ورسولوه الذي ارسل بالحق بشیرا ونذیرا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوان احد صدق اللہ العظیم محترم بھائیو بذرگو دوستو شاید آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئی ہوگی کہ میں نے قل ہو اللہ احد کا سورہ وہ کیوں تلاوت کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے ملک ہندوستان کے اندر ہم مسلمانوں کے عقیدے اتنے زیادہ خراب ہو چکے ہیں کیونکہ ہم لوگ رہتے غیروں کے ساتھ میں غیروں کی صحبت میں تو ہم مسلمانوں کے زندگیوں میں بھی 90% جو رسوم ہیں وہ سارے کے سارے آپ کو ہندوانا رسوم ملیں گے جو رسوم بممنوں کے گھر میں ہوتے جو رسوم غیروں کے گھروں میں ہوتے وہی تمہارے کو مسلمانوں کے گھر میں بھی ملیں گے اسی لیے ہم مسلمان چاہے انڈیا میں لمبے لمبے کتے بھی بڑے جھبے پہنو اپنے آپ کو بہت بڑا اکابیر سمجھو غدرک سمجھو علامہ سمجھو لیکن عرب ملکوں کے اندر آج بھی وہ ہم لوگوں کو جو ہے ایک دم انپڑ اور جاہل سمجھتے ہیں ہماری جیسے کوئی اوقاتی نہیں ہے میں اس کا آپ کو پریکٹیکل واقعہ بتاتا ہوں ایک عرب کے ساتھ میں میں تھا اور ایک اور صاحب تھے وہ میرے سے زیادہ پڑے لکھے تھے اب وہ جو عرب صاحب تھے نماز کا وقت ہو گیا انہوں نے کہا کہ چلو زہر کی نماز پڑھیں گے اب ہم لوگ کھڑے ہو گئے زہر کی نماز کے لئے ہم نے بولے بھئی آپی امام صاحب بنو اب وہ انہوں نے ان کے حساب سے نماز پڑھائی نماز وغیرہ ہونے کے بعد میں یہ جو صاحب میرے ساتھ میں تھے انہوں نے ان عرب صاحب سے کہا بولے ابھی جو آپ نے پڑھائی نماز اس میں میرے کو تھوڑی سی خامی نظر آئی بولے اب وہ جو عرب تھے انہوں نے کہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ انتا رجل ہنڈی تم انڈیان ہو نا ہندوستانی ہو بولے نعم میں ہندوستانی ہوں اچھا یعنی انتا توریت تتعلمنی الاسلام یعنی تم انڈیا کے ہو اور تم میرے کو اسلام سکھانا چاہتے ہو میں عرب ہوں صاحبہ کی اولاد میں سے ہوں بولے لے انتا شوئی اماشاکل فی الصلاة تو اپنے ہندوستانی جو ہے ٹوٹی پوٹی عربی کے اندر بولنے لگے اپنی گھاوتی عربی میں تو وہ جو عرب تھا اس نے اس کے چار پانچ نوکروں کو بلایا وہ کام کر رہے تھے ادھر ادھر تعل تعل یا محمد یا عبداللہ یا عبدالرحمن تعل 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 سارے نوکر آگئے ہیں وہاں پہ شوف ہذا رجل ہنڈی وہ یرید یتعلمنی الاسلام دیکھو بولے یہ ہندوستانی جو ہے یہ اپنے کو اسلام سکھانے کو آیا ہے بیٹھو ذرا سنہا نعم گل ایسا بیٹھ گا ہاں بول کیا ہے کیا بولنا چاہ رہے تھے کیا کا کا غلطیا ہوئے کتنے ہوئے اب اس کے بعد انہوں نے واپس سے کوشش کی اس کے بعد وہ عرب کو بہت غصہ آیا اس نے بولے اول لازم انتا لا تعبد البقر ولا تعبد الفیل ولا تعبد القرد فی الہند نانو نعرف انتا تعبد القبور فی الہند وہ جو شیخ تھے عرب کے انہوں نے بولے یار تو میرے کو اسلام سکھا رہا ہم کو کیا پتہ نہیں ہے انڈیا میں قبروں کے سامنے سجدے کرنے والے ہیں بولے تم مزاروں پہ کے ملیدے کھانے والے گیاروی شریف کی بریانی کھانے والے چہلوم کے حلوے کھانے والے اور تم میرے کو قرآن حدیث سکھیں گا سکھا ہاں بول یار بولے ہندوستان کے تمہارے پہلے تم سکھو رہے بولے اسلام دیکھتے نہ ہم لوگ یہاں مکہ میں آکے تمہارے انڈین تمہارے واسطے خاص تم انڈین لوگوں کے واسطے ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کا جہاں پہ اللہ کے نبی کا گھر تھا مکہ مکرمہ کے اندر وہاں پہ آرمی کے لوگ کھڑے کرنا پڑتے ہوں ایسے عام سیکیورٹی گارڈ نہیں کس کے لوگ کھڑے کرنا پڑتے آرمی کے لوگ کائکے واسطے کیونکہ ہمارے جو انڈین ہیں وہ ایک دوسرے کو بولتے بولے دیکھو وہ جو فلانی جگہ پہ کتب خانہ ہے نا وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی اب دیکھو اللہ کے نبی کی ولادت آج سے ساڑھے چودہ سو سال پہلے ہوئی وہ زمانے میں وہاں پہ کئیسا مکان ہوں گا کیا ہوں گا ہم کو نہیں معلوم ہے اب جو وہاں پہ بیلڈنگ بنی ہوئی ہے اب جو بیلڈنگ ہے نا وہاں پہ وہ اب بھی بنی ہوئی ہے ایک آٹھ دس سال پہلے سیمٹ کی کانکریٹ کی اور اس کو کلل ورد جیسے ہماری دیوارے ہیں جیسے ہماری عمارت ہیں سیم ایسی ہی بیلڈنگ ہے وہاں پہ مجھے لگتا ہمارے میں سے جو ہچکو جا کر آئے ہوئے ہیں انہوں نے شاید دیکھے ہوں گے ہمارے حاجی صاحب اور جو دوسرے ساتھی ہے عمرے وغیرہ کے لیے جو گئے تھے کتب خانہ ہے وہ وہاں پہ بنا ہوا اب دیکھو وہ آج سیمٹ کانکریٹ کی بنی ہوئی ہے اب ہمارے جو انڈیاں یہاں سے جاتے ہیں نا ایک دوسرے کو بلتے ہیں دیکھو وہ جو جگہ دکھری وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت ہوئی تھی اب لوگ جا کے اس کو چمٹنا شروع کر دیتے وہ اب بھی جو بنی ہوئی بیلڈنگ ہے اس کو چوم رہے اس کو چاٹ رہے تو وہاں پہ آرمی کے لوگ کھڑے کرے ہوئے ہیں کھیچو ان کو ہے تھا کھیچنا پڑتا اور وہاں پہ ان کو سمجھاتے کرے جاؤ چیمٹنے کا ہے دعا کرنے کی ہے وہ بیت اللہ وہاں پہ ہے مگر چون کے یہاں پہ عادت پڑ گئی بھی ہے کہیں پہ بھی چیمٹنے چاٹنے کی سر جھکانے کی کچھ بھی چاہے کہیں گئے درگا پہ تو وہاں کی راکھ اٹھا کے چاٹ لیے اس کو پیشانی کو بھی لگا دیے کہیں پہ گئے وہاں پہ عادت پڑے بھی ہے تو وہ جو عرب تھا اس نے کہا کہ تم لوگ یہاں آتے ہم کو معلوم ہیں اور جیسا میں نے آج سے دو تین جمعہ پہلے بتایا تھا ایک صاحب نے میرے کو فون کر کے پوچھے مولانا ہمارے ایک رشتے دار نے وہاں سے وہ کبوتروں کے سامنے جو دانہ ڈالا جاتا ہے وہ پورا جمع کر کے لائے اس میں کبوتروں کی جو بیٹ ہے اس کا جو گو گوبر ہے وہ بھی سب ہے بولے اس کے اندر اور انہوں نے بولے اس کی روٹی بنا گے کھاؤ بچے پیدا ہوں گے بولے اس سے ہاں مکہ سے لائے بولے میں نے وہاں سے فارمولا ہمدرد کا تو وہ عرب جو تھا جس عرب کو یہ حضرت اسلام سکھانے جا رہے تھے اس نے کہا ہم لوگ صحابہ کی اولاد میں اب تو انڈیا سے آ کے سکھائیں گا ہم کو یہاں پہ پہلے تمہارے عقیدے صحیح کرو ہمارا جو مسئلہ ہے ہمارے عقیدوں کے بارے میں میں آج وہی آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہم مسلمانوں کے عقیدے صحیح نہیں ہونے کی وجہ سے غلط ہم لوگ جو عامال میں لگے ہوئے ہیں کفر کے شرک کے اور ہم کو اس کا احساس بھی نہیں ہے کہ ہم کفر کر رہے ہیں اور ہم شرک کر رہے ہیں سب سے پہلے ہمارا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے اسی لئے میں نے قلو اللہ واحد کا سورہ پڑھا کہ کرنے دھرنے والی ذات وہ صرف ایک اللہ کی ہے کسی ہے بھائی ایک اللہ کی ہے ایک اللہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں اور سب کچھ اللہ تبارک و تعالی کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا یہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہونا چاہیے مگر یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے آج بھی ہمارے عقیدے ایسے بنے ہوئے ہیں کہ فلانے کے کرنے سے کچھ تو بھی ہوتا فلانے بابا کے تعویز سے کچھ تو بھی ہوتا فلانی درگاہ پہ جانے سے کچھ تو بھی ہوتا فلانے کے عمل پڑھنے سے کچھ تو بھی ہوتا یعنی آج بھی شرک وہ ہمارے دلوں کے اندر پیوست ہے ایک اللہ سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ درست ہونا چاہیے آپ نے اللہ سے ہی مانگنا چاہیے اور آپ نے آپ کو کوئی بھی منت مانگنے کی ہے کوئی بھی نظر مانگنے کی ہے کوئی بھی نیاز مانگنے کی ہے وہ کس سے مانگنا چاہیے بھائی اللہ سے اے اللہ اگر مجھے اولاد ہو جائے گی تو میں ایک مہینے کے روزے رکھوں گا اے اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں دس دن کا اعتقاف کروں گا ابھی جیسے میرے ایک دوست ہے پونہ شہر کے ہی رہنے والے ان کو تین چار بیٹیاں تھی بیٹا نہیں ہو رہا تھا انہوں نے منت مانے اے اللہ مجھے تین چار بیٹیاں ہو چکی ہے اب اگر مجھے بیٹا ہوگا تو میں ایک ہزار قرآن شریف وہ تیری رضا کے واسطے پڑھنے والے بچوں میں تقسیم کروں گا تو الحمدللہ اللہ تعالی نے ان کو بیٹا دے دیا تو یہ جو منت ہے یہ جو نظر ہے یہ مانگنا یہ جائز بھی ہے حلال بھی ہے اور صحیح بھی ہے اب ہمارے زمانے میں جو منت مانگنے کا طریقہ ہے وہ یہ کسی درگا کے اوپر چلے گئے اور وہاں پہ جا کر منت مانگے کہ آئے بابا اگر اولاد ہو جائیں گی تو ہم یہاں پہ آکے کندوری کریں گے یہ شرک ہے کندوری کہیں نہیں ایک طرف چلے چار بہنے بھی لگ رہے اور دوسری طرف گھر میں کیا ہو رہے کندوریاں بھی ہو رہے ہمارے گھروں میں تو کہاں سے تمہارے خود کے زندگی میں ابھی تک ایمان نہیں آیا یہ شرک ہے یہ کسی بابا کے پاس جا کے ایک صاحب نے بچہ لے کر آئے پڑھنے کے واسطے یہ یہاں تک بال اس کے ہو بچے کے ایک ساتھ آٹھ سال کا بچہ ہوں گا یہ یہاں تک بال اس کے کھاندے کے نیچے تک میں بولا کیا بات ہے بلیٹ کا شورٹیج ہو گیا کیا مارکٹ میں پیدا ہونے کے واسطے ٹکلا کرے نہیں شاید اس کا نہیں نہیں بولے ہم نے منت مانے بھی ہے اجمیر کی کہ اے خاجہ غریب النواز اگر مجھے بولے اولاد پیدا ہوں گی تو ہم آٹھ سال کا ہونے تک اس کے بال نہیں مندائیں گے اور اس کے بعد اس کو یہاں لائیں گے اور لانے کے بعد میں اس کا سر یہاں پر مندائیں گے اور اس کے وزن کے برابر میں جو ہے مٹھائی وغیرہ غریبوں میں فقیروں میں تقسیم کریں گے اور یہاں پہ آنے کے بعد میں ہم کندوری کریں گے بولے ہم نے آئیسی منت مانے تھے اس کے بعد میں یہ بچہ پیدا ہوا تو یہ منت کے بال ہے بولے کس کی منت مانی ہوئی ہے خاجہ غریب نواز کی یہ حرام ہے اور یہ شرک ہے اس لیے کہ خاجہ غریب نواز کا مقام اور مرتبہ کتنا بھی بڑا ہونے دو لیکن خاجہ غریب نواز کوئی علمیہ نہیں تھے وہ تمہارے میرے جیسے انسان تھے ارے ان کے واسطے قرآن پڑھو ان کے واسطے دعا کرو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ان سے منت مانگنا کہ بچہ پیدا ہو گیا تو ہونے کے بعد میں بولے ہم یہاں سے وہاں سے منت مانگ کے آ رہے ہیں یہ ناجائز ہے اسلام کے اندر ایک صاحب آئے ملاقات کے لیے میں نے ان سے کہا بھئے آپ نے وہ بچے کے شادی کے بارے میں مشورہ کیے تھے کیا تیہ کیے بولے ہمارے عثمان آباد کی اندر میرے کو وہ گاؤں کا نام نہیں معلوم ہے وہاں پر ہمارے ایک پیر صاحب رہتے ہیں جب تک بولے وہ اجازت نہیں دیتے ہم کچھ نہیں کرتے ہم نے نعوذ باللہ ان کو اللہ نیا بنائے واہے وہی خدا ہے ہمارے ہم اللہ تعالیٰ کو خدا نہیں مانتے ہاں نام ہیں ہمارے رحیم ہیں رحمان ہیں رفیق ہیں شفیق ہیں یہ نام ہیں مسلمانوں کے جیسے لیکن ہم اندر سے ابھی تک مسلمان بنے نہیں ہاں ہم پہلے وہاں جاتے سر جھکاتے اس کے بعد اگر وہ اجازت دے تو شادی کی تاریخ تیہ کرتے اور وہ اگر اجازت دے تو پھر ہم ہر کام کرتے بولے ان کے اجازت کے بغیر کچھ بھی نہیں کرتے یہ عقیدے ہیں ہمارے محترم مدروب آج ہمارے عقیدے درست کرنے کی ضرورت ہے جب تک یہ عقیدے صحیح نہیں ہوں گے مسلمان وہ پوری طرح سے مسلمان نہیں ہو سکتا دلوں میں سے یہ جتنے بابا بیٹھے ہوئے ہیں یہ جتنوں کی نظر اور نیاز بیٹھی ہوئی ہے یہ آپ کو نکالنا پڑیں گی اب میں نے دیکھا ہمارے بہت سارے جو میری جان پہچان میں دعوت و تبلیغ کا کام کرتے میں پہلے جہاں پہ امامت کرتا تھا شب برات کے ٹائم پہ میں نے بات کیا ان سے میں بولایا کہاں پر ہو دکھ رہے نہیں مسجد میں نہیں بولے ہم سب مل کے جو ہے نا وہ کوئی تو بھی درگاہ ہیں یہاں پہ قریب میں وہاں گئے بولے ہم ہم شب برات وہیں جا کر مناتے ہیں اور میں بولا پھر سار کو چلے کائے کے واسطے لگاتے ہیں اللہ کی رضا کے واسطے یا بابا کی رضا کے واسطے ایک طرف آپ ایمان کی بات کر رہے ہو یقین کی بات کر رہے ہو اور بابا گری ابھی تک دلوں میں سے نکلی نہیں اس کا مطلب یہ ہے ابھی بھی شرک چھپا ہوا ہے دل کے اندر مسلمان کسے کہتے ہیں اس کے دل کے اندر صرف اور صرف اللہ کی وحدانیت ہونی چاہیے شب برات منانے کے لیے ارے شب برات میں مسجد کے اندر عبادت کرو وہاں پہ کیا ہے نہیں بولے وہاں پر شب برات میں خاص پروگرام ہوتا ہے رات میں اور صبح میں سہری کی جاتی ہے بولے تو یہ ہمارے عقیدے ہیں اس لیے محترم مدروقو یہ عقیدوں کی درستگی ضروری ہے اسی طریقے سے آج کل مسلمانوں میں ایک اور فیشن چلا ہے ہاتھ میں کڑے پہننے کا ہاتھ میں انگوٹی پہننے کا ہاتھ میں دھاگے باننے کا ارے بھئی یہ کس کا دھاگا ہے بولے یہ آجمیر کا دھاگا ہے اچھا یہ کڑا کائے کے واسطے ہیں نہیں یہ منت کا کڑا ہے بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تفسیر ابن کسیر کے اندر یہ حدیث ہے ایک صاحب اللہ کے نبی کی مجلس میں آئے اللہ کے نبی نے دیکھا کہ پیتل کا کڑا انہوں نے اپنے ہاتھ میں باندھا ہوا ہے اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کیا ہے کہا اے اللہ کے نبی مجھے ایک بیماری تھی اس کے لئے میں نے اپنے ہاتھ میں یہ ڈال دیا ہوں آپ نے فرمایا یہ بیماری کو دور کرنے والا نہیں یہ تمہارے ایمان اور تمہاری بیماری دونوں کو کمزور کرنے والا ہے وہ کڑے کی وجہ سے بیماری بھی کم نہیں ہوں گی بلکہ اور زیادہ تمہارا عقیدہ بھی کمزور ہوں گا ایمان بھی کمزور ہوں گا بیماری دور نہیں ہوں گی اس لئے کہ عقیدہ وہ کڑے پر بیٹھیں گا آج مسلمانوں میں دیکھو نا آپ عام ہیں عام ہمارے نوجوانوں کے ہاتھوں میں دھاگے یہ دھاگے غیر لوگ بانتے ہیں کون بانتے ہیں بھائی یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے ہاتھوں میں دھاگے باننے کا ہاتھوں میں دوریاں باننے کا یہ مسلمانوں کے عقیدے نہیں ہیں یہ غیروں کا طریقہ ہی ہے لیکن آپ دیکھو ہمارے نوجوان فیشن کے طور پر کوئی کسی درگا کا دھاگا بان رہا ہے کوئی کسی مزار کا دھاگا بان رہا ہے کوئی سیلانی بابا کا دھاگا بان کے گھوم رہا ہے تو کوئی خلدہ بات کا دھاگا بان کے پھیر رہا ہے کسی نے رونہ پرادے کا دھاگا باندہ ہوا ہے کسی نے عجمیر شریف کا تو کسی نے گنبر کا شریف کا دھاگا باندہ ہوا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دھاگے باننے سے بھی منع فرمایا شرک ہے شرک یہ اللہ کی ذات کے اندر چاہے کسی بھی بڑے سے بڑے ولی کے مزار کا دھاگہ ہو مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ کرنے دھرنے والی ذات کس کی ہے بھائی یہ دھاگوں سے یہ دوروں سے بہت سارے مسلمان انگوٹیاں پہنتے ہیں یہ بھی عقیدے کی خرابی ہے کائیکی انگوٹی ہے بولے یہ فیروزہ ہے اس کے اندر جو پتھر ہوتا ہے یہ فیروزہ ہے کیا فائدہ ہے اس کا نہیں بولے میں نے یہ گیارہ سو روپیے میں خریدا وہ دو روپیے کی انگوٹی ہاں گیارہ سو روپیے میں خریدا بولے میں نے ارے بابا کائیکو خریدا نہیں بولے جس نے انگوٹی دیا نا اس نے یہ بولا کہ ہاتھ میں فیروزہ پیننے سے ساری مسیبتیں ساری مشکلیں ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی دھن دولت تمہارے گھر پر ایسے برسیں گا جیسے بارش کا پانی برستا ہے میں نے بولا انگوٹی بیچنے والے کو گاؤں کا پتہ پوچھ رہا تھا کہاں کے ہے بول کے پوچھے نہیں گیا نہیں نہیں بولے وہ فلانے اسٹیٹ کے فلانے شہر کے ہے وہ سال میں ایک دو مرتبہ آتے رہتے ارے میں نے کہا جو انگوٹی بیچ رہا خود اس کے گھر میں اگر دھن دولت کی باریش ہوتی تھی ایسا دربادر بھٹکتے ہوئے فٹ پاتوں پہ بیٹھ کے انگوٹیاں نہیں بیچتا تھا سوچنے کی بات ہے یہ کومن سینس کی بات ہے جو لوگوں کو گیارہ گیارہ سو روپیے میں انگوٹی بیچ رہا خود انگوٹیوں کا کارخانہ جس کے پاس میں ہیں اس کے گھر میں تو ایسا آسمان پھٹکے دھن دولت ایسا ہول سیل کے بھاؤ میں گرنا چاہیے تھا تو کیا ضرورت ہے اس کو گاؤں گاؤں پھر پھر کے بس اسٹینڈوں کے باہر ریلوے اسٹیشنوں کے باہر فٹ پاتوں کے باہر دکان لگانے کی پہلے تھوڑا سا تماشا دکھانے کا اس کے بعد انگوٹی بیچنے کی کہ مقدر بدل جائیں گا دس سال سے انگوٹی بیچ رہا اس کا خود کا مقدر بدلہ نہیں خریدنے والے کا کہاں سے بدلیں گا شرک ہے شرک یہ بھی ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منع فرمایا اس سے آج جو ہم مسلمان یہ انگوٹیاں جو چار چار پانچ پانچ پہنتے ہیں ہاتھوں کے اندر یہ عقیدہ مسلمان کا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ پتھر کی انگوٹی سے یہ فائدہ ہوگا وہ پتھر کی انگوٹی سے وہ فائدہ ہوں گا وہ پتھر کی انگوٹی سے یہ عقیدہ ہی شرکی عقیدہ ہے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہاتھ میں کڑے پہننے سے ہاتھ میں دھاگا باننے سے ہاتھ میں انگوٹیاں پہننے سے منع فرمایا اس کے بعد محترم مدروق ہو ہمارے عقیدے دیکھو آج ہم سمجھتے ہیں ہم مسلمان ہیں اس کے باوجود ہمارے زندگی میں دیکھو میں بتاتا ہوں برہمنوں کے کافیروں کے مشرکوں کے اور غیروں کے کتنے عقیدے ایک جگہ پہ میں اردو نیوز پیپر میں پڑھ رہا تھا مسلمانوں کے محلے میں ایک مکان کا اڑھاٹن ہو رہا ہے اور وہ مکان کا اڑھاٹن ناریل پھوڑ کے کیا جا رہا ہے اللہ حفاظت فرمائے یہ ناریل جو ہے نا محترم مدروق ہو ہمارے مسلمانوں کے زندگیوں میں ایسا گھسا ہوا ہے یہ میں نے خود دیکھا شادی کی بارات جا رہی ہے سب لوگ بیٹھ گئے ہیں اب اس کے بعد میں وہ جو ٹرک ہے وہ جو ٹاٹا چار سو ساتھ ہے اس کے سامنے ناریل پھوڑا جا رہا ہے یہ ناریل کیوں پھوڑ رہے ہیں بولے ناریل اس لیے پھوڑ رہے ہیں کیونکہ ناریل پھوڑنے سے رستے میں آنے والی آفتیں مسیبتیں پریشانیاں سب دور ہو جاتی ہے گھر کی بنیاد رکھتے وقت میں ناریل کیوں پھوڑ رہے ہیں بولے اس لیے پھوڑ رہے ہیں کہ گھر کے اندر پھر کوئی آسیب کا جنات کا کسی کا سایہ نہیں ہوتا ہے کوئی بھی کام مسلمانوں کا ہوتا ہے اس سے پہلے یہ ناریل پھوڑنا بھی شرک ہے اس لیے کہ ناریل ہمارے غیر ایمان والے بھائی ایک بھگوان کو سمجھتے ہیں اب آپ سمجھ جاؤ کس کو سمجھتے ہوں گے میں نام نہیں لوں گا مسجد کے اندر ان کے ایک دیوتا کا نام ہے ناریل کے اوپر ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے وہ دیوتا کو ناریل سب سے زیادہ پسند تھا اس لیے اس کو بھیٹ چڑاؤ یہ بھیٹ ہے یہ بھیٹ جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں کے زمانے میں مسلمانوں نے مصر کو فتح کیا تو وہ دریائے نیل جو مصر کے اندر بہتا تھا وہ دریائے نیل رک گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں کو پتا چلا تو آپ نے پوچھا مصر کے لوگوں سے آپ لوگ ہر سال کیا کرتے ہو اگر دریائے رک جائے تو بولے ہم لوگ ایک لڑکی کو دلہن کی طرح سے سجاتے ہیں اس کو اچھے کپڑے پہناتے ہیں اور اس کو دریائے نیل میں پھیک دیتے ہیں اس کے بعد میں وہ دریائے بہنا شروع ہو جاتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا یہ دریائے اگر اللہ کے حکم سے بہنے والا ہے یہ اللہ کے حکم سے بہے گا اور کسی شیطان کے اثر سے بہنے والا ہے ہم کو اس دریائے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے چٹھی لکھی اور اس چٹھی کے اندر لکھا اے دریائے نیل میں مسلمانوں کا خلیفہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تجھ سے یہ کہتا ہوں کہ تُو اگر اللہ کے حکم سے بہنے والا ہے تو تُو اپنا کام جاری رکھ اور اگر تُو کسی شیطان کے جنات کے تسلط سے بہر آہے ہم کو تیری ضرورت نہیں ہے یہ واقعہ ہے حدیث کی کتابوں میں یہ میں منگڑت قصہ کہانی نہیں سنا رہا ہوں آپ کو بلکہ حدیث کی کتابوں میں ہے یہ واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ کاغذ کا پرزہ دریائے نیل کے اندر ڈالا گیا آج ساڑھے چودہ سو سال ہو چکے ہیں اس کے بعد جو دریائے نیل بھینہ شروع ہوا آج تک نہیں رکا تو کیا ضرورت ہے ہم کو اللہ کے نبی دعائیں دے کر گئے ارے بھائی تم کوئی سفر شروع کر رہے ہو گھر کی بنیاد ڈال رہے ہو ہر ایک کا مسلم طریقہ ہے آپ کوئی سفر شروع کر رہے ہو اس کی سنتیں سب سے پہلے گاڑی کے اندر کونسا پیر رکھنا بھائی سیدھا پیر رکھنا اور کیا پڑھنا بسم اللہ پڑھنا اس کے بعد اپنی سٹ پہ جب بیٹھ گئے اس کے بعد میں الحمدللہ پڑھنا اس کے بعد دعا پڑھنا جیسے ہی گاڑی ہماری دھگ گئی سبحان اللہ ذی سخر لنا ہذا وَمَا كُنَّا لَهُمْ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْ قَلِبٌ یہ دعا پڑھنا اور گھر سے نکلتے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان یہ دعا پڑھیں گا بسم اللہ توقلتو علاللہ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَتَ اللہ بِاللہ یہ دعا پڑھ کر جو مسلمان اپنے گھر سے نکلے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے واپسی تک ایک فرشتے کو سیکیورٹی گارڈ بنا کر اس کے گھر کے باہر بٹھا دیں گے اب اس کے گھر کی حفاظت کون کر رہا ہے بھائی فرشتہ کر رہا ہے یہ ہم مسلمانوں کو اللہ کے نبی سکھا کر گئے اب یہ ناریل کیوں آیا بیچ میں ناریل اس لیے آیا کیونکہ بچپن سے ہم غیروں کے ساتھ میں ہیں ہم غیروں کے عقیدے دیکھ رہے غیروں کے طریقے دیکھ رہے ہمارے زندگی میں بھی ان کے طریقے آئے اس لیے کہ وہ جہاں پہ جا رہے ہیں ان کی گاڑی نکلنے سے پہلے کیا پھوڑا جا رہا ہے ناریل ان کے کھیت میں کھلہ ہے وہ ناریل پھوڑ رہے تو مسلمان صاحب بھی اپنے کھلے پہ کیا پھوڑ رہے ناریل پھوڑ رہے وہ جترہ میں نکلتے وقت ناریل پھوڑ رہے تو مسلمان صاحب بھی بارات لے کے نکل رہے تو ناریل پھوڑ رہے کیوں انہوں نے کیے تو ہم بھی کر رہے بولے معلوم نہیں ہے کائکے لیے کر رہے یہ ہے عقیدے کی خلاف ورزی اس کے لیے محترم مدروقوں ہم کو اللہ کے نبی یہ دعائیں بتا کر گئے اور پھر ایک دعا فرمائی کہ سفر کے درمیان میں جو آدمی یہ دعا پڑے اللہمہ حوین علینا حادہ السفر واتوی عنا بعدہ اللہمہ انتا صاحب فی السفر والخلیفت فی الہل اللہمہ انی عوض بکمی وعصائی السفر وقعبت المنظر وصوئی المنقلب فی المال والاہل والولد ساری چیزیں اس کے اندر آ گئے آئے اللہ میں تیرے بھروسے پہ سفر شروع کر رہا ہوں سفر کو میرے نئے مختصر کر دے اور میرے پیٹ پیچھے میرے گھر کی میرے کاروبار کی میرے مال کی میرے دولت کی میرے ہر چیز کی تو حفاظت فرمائے یہ دعا پڑھ کے یہ ہم کو اللہ کے نبی سکھا کر گئے تو مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے اللہ کے نبی جو دعائیں ہم کو سکھا کر گئے ان دعاؤں کے ساتھ ہم اپنا سفر شروع کریں یہ نہیں کہ جو غیروں کا طریقہ ہے کیوں راستے میں کوئی مسئبت نہیں آنا اس لیے ناریل پھوڑ رہے ہیں گھر کا کام شروع کرنا ہے بنیاد رکھتے وقت میں ناریل ہم کو ناریل پھوڑنے کا حکم نہیں دیا گیا ہمارے نبی نے فرمایا تمہارا ہر کام بسم اللہ کے ساتھ میں کرو کائے کے ساتھ میں کریں گے بھائی ہاں بسم اللہ کے ساتھ ابھی اگر آپ لوگوں کوئی اتنی لمبی چوڑی دعائیں نہیں یاد رہیں گی کوئی بات نہیں ہے مجھے بتاؤ اس میں سے کون ایسا ہے جس کو بسم اللہ نہیں آتا ہوگا ہر آدمی کو آتا ہے کتنا بھی انپڑ سے انپڑ ہو بولو بسم اللہ پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا ارے بسم اللہ کے ایسے ایسے فضائل ہے ابھی میں کیا بتا ہوں آپ کو اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی بسم اللہ کے ساتھ اپنے بیوی کے ساتھ صحبت کرتا ہے اس کے بعد جو اولاد پیدا ہوتی ہے اس اولاد کے ہر ساتھ کے بدلے میں اللہ اس کے باپ کو ایک نیکی آتا فرماتے ہیں یہ ایک موٹی فضیلت ہے بسم اللہ کی بسم اللہ ارے معمولی چیز نہیں ہے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ایک اللہ والے ان کے ایک شاگرد نے ایک مرید نے ان کو دعوت دی اپنے گھر پہ لے کر آیا اب وہ اللہ والے جو رہتے تھے مرید کے اور اللہ والوں کے گاؤں کے بیچ میں ایک دریہ آتا تھا کشتی میں بیٹھا کر وہ اللہ والوں کو لے کر آیا دعوت وغیرہ ہو گئی لیکن شام کا جب وقت ہوا کنارے کے اوپر کوئی کشتی والا باقی نہیں رہا اب وہ کنارے کے اوپر پہنچے وہ اللہ والے اور ان کا مرید ان اللہ والوں نے کہا بھائی کشتی والا تو جا چکا ہے رات کا اندھیرہ ہے اب ہم دریہ کیسے پار کریں گے وہ بیچارہ دیہاتی آدمی بکریاں چرائیاں کرتا تھا اس نے کہا حضرات ایک مرتبہ میں نے آپ کے مجلس میں سنا تھا کہ جو کام بھی بسم اللہ کے ساتھ میں کیا جائے اس کے ساتھ اللہ کی مدد و نسرت ہوتی ہے بولے میں تو بغیر کشتی کے بسم اللہ پڑھ کے روزانہ دریہ پار کرتا پکڑو بولے میرا ہاتھ بسم اللہ بول کے وہ بکریاں چرانے والے نے دریہ میں پیر ڈالا اور یہ گزرک جنہوں نے بیان میں اس کو بسم اللہ کے فضائل سنائے تھے ارے ببا بسم اللہ بول کے کوئی بھی کام کرنے کا بولا تھا میں نے پانی میں پیر ڈالنے کا نہیں بولا تھا ارے میرا ہاتھ پکڑو بولے حضرت وہ گھبرارے کئی میں ڈپتو نہیں جاؤں گا بول کے اور جو عمل کرنے والا تھا اس نے ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو یہ کنارے سے وہ کنارے پہ لے جا کے چھوڑ دیا یہ فضائل ہے بسم اللہ کے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں عقائد کے تعلق سے انشاءاللہ وہ آتی رہیں گی اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائی جن کی سنتیں واقعی ہیں وہ پڑھنے ویسا